سرور کہوں کی مالک و مولا کہوں تجھے لگے گی تو بس چند باتہ کہنی ہے آپ سے کلام سنانے سے پہلے کہ اپنے ماباپ کا خیال رکھیں نماز کا خیال رکھیں کسی کا دل نہ دکھائیں اپنا حسن اخلاق اچھا بنا لیں دیکھیں سنیے کلام سنیں یہ نات پاک ہے نات پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی اسے آپ سنیں گے دل کی گہرائی سے سنیں گے نبی کی یاد میں سنیں گے تنہائی میں سنیں گے نات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آدمی دل سے سنتا ہے میرے نبی کی تعریف کو ناشریف کہتے ہیں جب میرے نبی کی تعریف کو وہ دل سے سنتا ہے نا تو قسم سے اس کی کیفیت ہی بچ جاتی ہے تو میں زیادہ بات نہ کرتے ہوئے صرف آپ ڈائریکٹ آپ کو کلام سنانا چاہتا ہوں میں چھوٹی سی بات آپ سیدنا کہنا چاہتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرلو اور بیلے کے رہے کا بٹن دبا دو اس سے کیا ہوا کہ آپ اچھے اچھے کلام آپ تک پہنچتے رہیں گے انشاءاللہ تعلیے اگر آج کا کلام آپ کو اچھا لگے نا تو دل سے یار دعاوں سے نوازنا ہر مسلمان بھائی بہن کے لیے دعا کرو جو غریب ہیں ان کا بھی خیال رکھو اور جو مکہ مدینہ جانے کے لیے تڑپ رہے نا مال و ذر نہیں ہیں ان کے لیے بھی یار دعا کرو ٹھیک ہے انشاءاللہ تعلیے میرے کچھ بھائیوں نے بھرنے لی شریف سے مجھے فون کیا تھا کلام آلہ حضرت کے لیے انہوں نے فرمائش کی تھی رخ دن ہے یا مہر سما لیکن اس کی تو ترنم میں اس کا میرے ذہن میں فٹ نہیں ہو پایا ادھر تھوڑا سا میں پریشان تھا کسی ٹینسن میں تھا الحمدللہ اب میں نو ٹینسن ہوں ٹینسن فیروں اللہ حقی رحم و کرم صاحب وہ ٹینسن دور ہو گئی ہے آپ لوگوں کی دعاوں سے تو میرے بھائیوں میں آج آپ کو کلام آلہ حضرتی سنا رہا ہوں لیکن میں دوسرا کلام سنا رہا ہوں آپ میں ماجرہ چاہتا ہوں انشاءاللہ کل یا پڑسوں میں کوشش کروں کہ آپ کا وہ کلام میں آپ کو ضرور سناوں انشاءاللہ تو چلی یہ کلام بھی اتنا پیارائے ہیں اس کلام کی گہرائی سمجھ لینا اپنے اور دل سے سن لے نبی کی یاد میں آلہ حضرت کیا فرماتے ہیں بتاؤں چمکہ جو سب سے پہلے وہ تارہ کہوں تجھے وجہِ وجودِ عادم و حوہ کہوں تجھے دنیا کہوں کے مقصدِ دنیا کہوں تجھے مطلب دنیا کہوں یا دنیا کا مقصد کہوں تجھے میرے آقا کے بارے میں لکھتے ہیں آلہ حضرت سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیلِ کاغلِ زیبا کہوں تجھے تو چلیئے اس کلام کو دل کی گہرائی سمجھ لیجئے آپ کو انشاءاللہ بہت پسند آئے گا اب اس کا ترنم بھی دیکھیں انشاءاللہ اور اچھا لگے تو دعاوں سے نوازیں تو میرے عزیزوں میں نے جو بات آپ سے بتائی ہیں آپ ان پر عمل کریں اپنی زندگی کو سوارے صدھارے آپ لوگ اگر نماز میں آپ کا دل نہیں لگتا تو کوشش کریں کہ نماز میں ہر ٹائم کی نماز میں ہم جائیں اور نماز پڑھیں انشاءاللہ آپ پڑھنی تو شروع کرو آپ کا دل اوٹومیٹک لگنے لگے گا میرے عزیزوں اللہ جانتا ہم بھی کبھی حفظہ آٹھ دس سال پہلے بارہ سال پہلے کی بات میں بتاتا ہوں جب بات آگئی تو بتا دیتا ہوں کہ ہم بھی کبھی جمعے جمعے کی نماز پڑھتے تھے لیکن آج الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان آپ لوگوں کے دعاوں سے بس اللہ قبول کر لے پروردگار تو چلی دوستو کلام سناتا ہوں آلہ حضرت کا ایک فرماتے ہیں تو سنیے چم کا جو سب سے پہلے وہ تارا کہوں تجھے چم کا جو سب سے پہلے وہ تارا کہوں تجھے چم کا جو سب سے پہلے وہ تارا کہوں تجھے وجہِ وجودِ آدم و ہوا کہوں تجھے وجہِ وجودِ آدم و ہوا کہوں تجھے ارے دنیا دنیا کہوں کہوں کی مقصدِ دنیا کہوں کی مقصدِ دنیا کہوں تجھے ہاں سرور کہوں کی مالکو کو بولا کہوں تجھے باغِ خلیلِ خلیلِ قابلِ زیبا کہوں تجھے باغِ خلیلِ 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 قابلِ زیبا کہوں تجھے تجھے چمکا جو سب سے پہلے وہ تارا کہوں تجھے سنے کہ وہ بات میں کہوں گا جو قرآن نے کہی وہ بات میں کہوں گا جو قرآن نے کہی تجھے سا کوئی ہوا ہے نہ ہوگا کبھی کوئی ارے میں ہی نہیں یہ کہتا ہے ہر ایک امتی تیرے تو مصف تناہی سے ہے بری ہے راہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے ہے راہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے وجہِ وجودِ آدم ہو ہوا کہوں تجھے اور سنے چودہ سو سال ہو گئے جاری ہے کوششیں چودہ سو سال ہو گئے جاری ہے کوششیں اس روشنی کو روک نہیں پائے بندشیں ہر سمت ہو رہی ہے ہر سمت ہو رہی ہے اب حکمت کی بارشِ ہاں اللہ اللہ ہرے تیرے جسم میں مناور کی تابشِ ہے اے جانے جامے جانے تجل اللہ کہوں تجھے اے جانے جامے جانے تجل اللہ کہوں تجھے چمکہ جو سب سے پہلے ہوتارا کہوں تجھے جہے وجودِ آدم ہو ہوا کہوں تجھے اور سنیں عشق عقیدت اور محبت کا شیر سنیں سنیئے محبت سے کہیں یا رسول اللہ سیتیک اور عمر ہے وفا میں تیری شبیح جرد و سخاں میں تیری عطا سے غنی شبیح قوت کے باب میں ہوئے مولا علی شبیح زہرہ لختِ دل تو حسن ہے تیرے شبیح زینب کا یا حسین کا بابا کہوں تجھے زینب کا یا حسین کا بابا کہوں تجھے چمکا جو سب سے پہلے ہوتارا کہوں تجھے وجہِ وجودِ آدم ہو ہوا کہوں تجھے جو سب سے پہلے ہوتارا کہوں تجھے آخری شرط میں آخر میں میرے آلہ حضرت کے لکھتے ہیں سنیئے میرے رزان نور قصیتا وہ کہہ دیا سنتے ہی جھوم جاتے ہیں جس کو سبھی گدا ارے ممکن تھا جتنا لفظوں میں ہاں ممکن تھا جتنا لفظوں میں وہ کہہ گئے رزا ہاں لیکن رزا نے خط میں سخن اس پہ پہ دیا خالق کا بندہ خلق کا آتا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آتا کہوں تجھے وجہِ وجودِ آدم ہو ہوا کہوں تجھے جیر ورور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے چمتا جو سب سے پہلے وہ تارا کہوں تجھے تو میرے عزیزو کیسا لگا یہ کلام جیسا بھی لگا ہو کمنٹ بوکس مطلب رائے پیش کر دیں میں آپ کو انشاءاللہ عمل بھی بتاتا ہوں وظیفے بھی بتاتا ہوں شیاب بھائی کی لوکیشن بھی بتاؤں گا لیکن ابھی اس لیے نہیں بتایا ہوں کیونکہ شیاب بھائی کے بارے میں جتنا معلوم ہو اتنا ہی بتانا چاہیے تاکہ لوگ غلط نہ سمجھے میرے عزیزو ابھی جتنا معلوم ہے اتنا تو سبھی کو پتا ہے میں کیا بتاؤں یہی بتا ہے کہ شیاب بھائی آفیا کٹسی سکول میں رکے ہوئے ہیں جو عمری سر میں ہے پنجاب کے عمری سر میں ہے اور عمری سر زلہ کے خاصا گاؤں میں آفیا کٹسی سکول ہے وہاں شیاب بھائی رکے ہوئے ہیں سفر جیسے شروع ہوگا انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے تب تک آپ ہمارے کلام سنتے رہیں ہمارے لیے دعا کرتے ہیں تمام امت کے لیے دعا کرتے ہیں تو میرے عزیزو ملتے ہیں کل صبح دس وجہ آج کی ویڈیو تھوڑی لیٹ ہو گئی تھی کوئی بات نہیں ہے آپ لوگ دعا کرتے رہے کل صبح دس وجہ ملتے ہیں اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں غریبوں کا مسکینوں کا خیال رکھیں نماز کا خیال رکھیں الحمدللہ آپ کی زندگی سفر جائے گی اپنا حسن اخلاق اچھا کر لیں ملتا ہوں کل صبح دس وجہ اللہ حافظ 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 موسیقا موسیقا موسیقا